حکومت عوام کا تحافظ یقینی بنائے سب سے پہلے بات کریں گے متحدہ قومی مومنٹ کے قائد الطاف حسین نے وزیراعظم یوسف رضا گلانی سے ٹیلپون پر رابطہ کیا ہے اور کراچی میں بے گناہ شہریوں کے اغوا اور قتل کے واقعات پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے جو حالیہ چیلپون ایک رابطہ ہوا ہے الطاف حسین اور وزیراعظم یوسف رضا گلانی کے درمیان اس میں الطاف حسین نے وزیراعظم سے یہ کہا ہے کہ لیاری گینگ وار کے دہشتگردوں کی جانب سینجی کمپنیوں کے بسوں اور دیگر گاڑیوں میں ملازمت کے لیے جانے والے مسافروں کو باقاعدہ سناف کر کے اغوا کیا جا رہا ہے اور گولیاں مار کر انہیں قتل کیا جا رہا ہے اور اب تک درجن افراد دہشتگردوں کی صفاقیت کا نشانہ بڑھ چکے ہیں الطاف حسین نے وزیراعظم سے یہ بھی درخواست کی ہے کہ وہ بے گناہ شہریوں کی جان و مال کے تحفظ اور دہشتگردوں کے خلاف قانونی کاروائی کے لیے اپنا بھرپور کے دان ادا کرے وزیراعظم سے یہ یوسف حسین کی اعلانی سے الطاف حسین نے چلپون ایک رابطہ کیا اور ایمٹیو ایم کے قائد کا اس موقع پر کہنا ہے کہ حکومت شہریوں کے جان و مال کے تحفظ کے لیے اقتامات کرے کچھ لوگ نہیں چاہتے کہ پیپلز پارٹی اور ایمٹیو ایم اکٹھی بیٹھیں جبکہ وزیراعظم نے اس حوالے سے کہا ہے کہ رینجرز وزیر قانون اور سندھ حکومت کراچی میں امن قائم کرنے کی کوششوں میں مصروف ہے وزیراعظم نے کہا ہے کہ کچھ لوگ نہیں چاہتے کہ ایمٹیو ایم اور بیپلز پارٹی اکٹھی چلیں چلپون ایک رابطہ ہوا ہے متحدہ قومی مومت کے قائد الطاف حسین اور وزیراعظم سید یوسف حسین کی اعلانی کا کراچی کی صورتحال کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا کہ الطاف حسین نے حکومت سے کیا ہے مطالبہ وزیراعظم سے کہا کہ حکومت شہریوں کے جان و مال کے تحفظ کے لیے موثر اور فوری اقتامات کریں مسافروں کو باقاعدہ شناخت کر کے اغوا اور اس کے بعد چاہدے کی سکلنگ کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اس بات کا بھی نوٹس لیا جائے جبکہ وزیراعظم کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ سازش ہے جو کہ ایمٹیو ایم اور بیپلز پارٹی کو اکٹھیں نہیں چلنے دینے کی سازش ہے اور وہ یہ سازش ناکام بنا دیں گے اور اسے کامیاب نہیں ہونے دیں گے